ہونی سے آیا ہوں جنہوں نے اپنی جوانی دیش میں سوراجی کے لیے جیلوں میں بٹا دی اور پورا جیون اسی پریاس میں خپا دیا ہمیں انہی کے اتھک پریاسوں سے سوراجی ملا لیکن آج اجادی کے چھے دسک سے زیادہ سمیں بیٹھ جانے کے بعد بھی دیش سوراجی کے لیے انتظار کر رہا ہے موڈی آج دلی پہنچے ہوئے تھے جہاں وہ پردھان منطری سے ملے اس کے بعد ایس آر سی سی کے چھاتر سنگ نے انہیں سمبودھن دینے کے لیے بلائے تھا جہاں انہوں نے گجرات کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کی نظریں آج گجرات کے وقاس پر ہیں اور سبھی جگہ اس کی چرچہ ہے موڈی نے کہا دراصل میری سوچ ہمیشہ آشاوادی رہی ہے اور میں اسی دشاں میں کام کرتا ہوں جو ہمیشہ پرو پیپل جنون مکھی اور گوڈ گورننس سوراج یا سوراجی کے ساتھ ہوتا ہے بھارت اس سمیہ دنیا کا سب سے نوجوان دیش ہے جس کی پیسٹ پرتشت آبادی کی عمر پیتیس سال سے کم ہے جبکہ اس کے وپریت پورا یوروپ اور چین لگ بھگ بھوڑے ہو چکے ہیں لیکن سب سے زیادہ افسوس جنگ بات یہ ہے کہ ہم اس یوہ شکتی کا اچت استعمال نہیں کر پائے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہر طرف نراشہ کا محول ہے اور ہر آدمی اس سے بچ کر بھاگنا چاہتا ہے لیکن ہماری سوچ ہمیشہ آشاوادی رہی ہے مکھی منتری کے طور پر یہ ہمیرا چوتھا کارکال ہے اور میں اپنے انبھاؤں سے جانتا ہوں کہ موجودہ ماحول میں بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ حاصل کر سکتے ہیں یہی کانسٹیٹیوشن یہی رولزن ریگولیشن یہی ملاجین یہی فائلیں یہی دفتریں یہی لوگ اس کے باوجود بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں رامنام کا جاپ کر کے مشن دو ہزار چودہ کو پار لگائے کی بھارٹی جنتہ پارٹی راجناہ سنگھ پہنچے کم نگری لگائے سنگم میں آس تھا کی ڈپکی سنگم میں ڈپکی لگا کر دو ہزار چودہ میں جیت کی کامنا کرنے کے بعد وش ہندو پریشت کے کیندری مارک درشک منڈل کی بیٹھک میں راجناہ سنگھ پہنچے اور وہاں پر رام مندر کے مدے پہ کہا کہ رام مندر ہماری پرتیبت دیتا ہے اس میں کہیں دورانے وہ لوگ پریشت نیتا ہے اس میں کہیں جو بھی لوگ پریشت نیتا ہوگا اس کے لگے ادھاتم نگری کم میلے میں وشف ہندو پرسط دارا جن کلیان کے لیے بلائے گئے دھرم سنسط کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں الہاباد کے کم میلے میں وشف ہندو پرسط کے دھرم سنسط میں جس میں قریباً پونے تین سو سادو سنت اور دھارمک بدوان حصہ لیں گے کم میلے میں ہونے والے سنت سمیلن اور دھرم سنسط کے لیے پرفتہ و تیکھی جائیں گے وی ایش پی پتادکاریوں کے مطابق دھرم سنسط کی بیٹھک میں خاص طور پر گنگا پردوسران ایودیا میں رام مندر نرمان دھرمان ترنم والنگ انوباد میں بڑھتے فرق اور سناتن دھرمیوں کی نیتک مولوں میں کمی جیسے مددوں پر چرچہ کی جائے گی یہ پہلی بار ہوگا جب وی ایش پی محلاؤں سے جڑے مددوں پر بھی خاص طور پر چرچہ کرے گی ان میں کنیا بھن ہتیا اہم ہوگا وی ایش پی گنگا اور رام مندر کو لے کر قریب سال بھر کے جن جاغن کارکم جاری کر سکتی ہے اس کے علاوہ مندر نرمان کے لیے سنسط میں کانون بنانے کو لے کر گیتر سرکار کو کچھ مہنے کا الٹی میٹم بھی دیا جا سکتا ہے وشو ہندو پرسط دوارہ بلائے گئے دھرم سنسط میں کل سنکرہ چار کے علاوہ کئی سادو سن اور وشو ہندو پرسط کے کئی بڑے نیتا بھی سامل ہوں گے اتخاند میں ایک بار فیڑ سے حردوار مہاکم 2010 کے گھوٹالے کا جن باہر آتا دکھائی دے رہا ہے سانسط حریش راوت نے راجے سرکار سے کم گھوٹالے کی جانچ کی مانگ کی ہے حریدوار کے شانسط حریش راوت کا کہنا ہے کہ کم جیسے دھارمک میلے کا راجنیتی کرن ٹھیک نہیں رام کے نام کی دکان چلانے والوں کی نوٹنکیوں کی وجہ سے بھگوان سی رام بھون سے نکل کر ٹرینٹ میں وراجمان ہوئے ہیں یہ دیکھ کم گھوٹالے کی جانچ سی بی آئی کو ملتی ہے تو یہاں کے بھاجپا کی مشکلیں اور بڑھ جائیں گی بابا رام دیو نے ایک بار فیر کانگریس سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا آپ کو بتا دیں کہ بابا رام دیو کی گروہ سنکر دیو دوہزار ساتھ میں سمجھت پریسٹیوں میں لاپتہ ہو گئے تھے اور آس تک نہیں مل پائیں اس ماملے میں سی بی آئی انکوائری کرنے کے لیے ہری جھنڈی مل گئی ہے سی بی آئی انکوائری کی بات آتے ہی بابا رام دیو نے کم میں بڑا اوداسی نکھاڑے کے مہانتوں کے ساتھ مل کر سہیوک پریس وارتہ کی اور انہوں نے کہا کہ سی بی آئی انکوائری کائربائی کرنا واجب نہیں سمجھا ہمارے اوپر ڈبل سی بی آئی جانچ اور قریب سو سے زیادہ اور دوسری جانچیں سیل ٹیکس انکوائری سرویس ٹیکس ای لی سے لے کر کہ جو بھی سرکار کا پورا تنتر ہوتا ہے وہ شڑیانتر کی تحت ایک سنیاسی کی پیچھے لگا دیا جاتا ہے مگر بابا رام دیو کی شہنے پر آسی بی آئی انکوائری کتر ساف دیکھنے کو ملا اترپردیش کے مکہ منتری اکھلیش یادو نے کم پر ہو رہی سیاست پر فلحال چپی سادلی ہے اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ جو بھی راجنیتک دل کم پر جو بھی سیاست کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ساتھی اکھلیش نے یہ بھی کہا ہے کہ کم پر کسی راجنیتک دل یا اس کے نیتا کے بارے میں فلحال ابھی کچھ کہنا آتھا کی ڈککی لگا رہے ہیں تو وہیں سیاست دان لگا رہے ہیں سیاست کی ڈککی سبھی دل کم کو سیاستی بنانے میں جھٹے ہیں کانگریس کے ایک بھوڑک میں تو سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کی تلنا بھاگوان سے کر دی گئی ہے تو وہیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک بار پھر کم پر رام نام کی راجنیتی کر دی نظر آ رہی ہے یہی نہیں پارٹی میں کٹر ہندو نیتا کی چھبی رکھنے والے ناریندر موڈی بھی کم میں ہندو تکی ڈککی لگائیں گے لیکن ستہ دھاری سماجوادی پارٹی 83 بیانبادی سے کنارہ کس رہی ہے مکھے منتری اکھلیش یادب نے کہا ہے کہ ابھی کسی دل کے بارے میں کچھ بھی کہنا واجب نہیں ہوگا ساتھ ہی اکھلیش نے یہ بھی کہا کہ کم میں سب ہی ورگوں کا جڑاو ہے سماجوادی پارٹی کے قدعاور نیتا شیوپال یادب نے کہا ہے کہ سادو سنتوں کا میلا ہے نا کی سیاست کا چیندر ایک درم جہاں کانگریس کے نیتاؤں کی بھاگوان سے سننا کو شیوپال نے غلط بتایا ہے تو وہی نیتاؤں پر چھوکی لیتے ہوئے شیوپال نے یہ بھی کہا ہے کہ نیتاؤں پھوموں میں ڈکی لگا کر اپنے پاپ بھی دھو سکتے ہیں مرد پردیس میں سرکاری ادھکاری اور کرمچاریوں کے گھر لوکا یوک کے چھاپے ماری جاری ہے لوکا یوک اور پولیس بھاگ کی ٹیم نے فورسٹ آفیسر بکے سنگ کے گھر چھاپے ماری کی ہے آرمبک جانکاری کے مطابق اس چھاپے ماری میں فورسٹ آفیسر کے پاس سے قریب 45 کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کا پتہ چلا ہے پولیس کو بکے سنگ کے پاس سے مرد پردیس کے سیہور گدھنی اور اتر پردیس کے جانپور میں چار سو بھگا جمین کے کاغجاد ملے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیس میں ہی میریج گارڈن کے علاوہ دس ہجار سکوائٹ فیٹ کا مکان ملا ہے وارا رسی میں ہوتل انویسٹمنٹ سیہور میں فارم ہاؤس اور انہ سمپتیوں کے کاغجاد بھی برامد ہوئے ہیں پولیس کو ان کے دونوں گھروں سے سات لاکھ روپے کیش اور لاکھوں کے گہنے بھی برامد ہوئے ہیں راجی کے سرکاری افسروں کے پاس کروڑوں روپے کی اوید سمپتی ملنے کا یہ پہلا ماملہ نہیں ہے بیتے دو سالوں میں لوکا یکتے درجنوں چھاپوں کے دوران کئی سو کروڑ کی کالی کمائی کا کھلاسہ ہو چکا ہے منگلوار کو بھوپال کے بجلی بیباگ کے ہیٹ کلر کے ہاں قریب چالیس کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کا کھلاسہ ہوا ہے اور جندہ اس لالواری کے ہاں قریب چار مکان بارے دکانے اور کچھ انہی کاغجاد بھی برامد ہوئے ہیں سنگم کی ریتی پر لگے آستھا کے کم میں آجب گجب باباؤں کا بھی جمعوڑا ہے ایسے ہی ایک بابا اگنی سادھنا کے ذریعے ڈیوی سیدھکر جگت کلیار کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں الہاباد کے ایک ام چھیتر میں پالنے میں جھول رہے ہیں یہ ہیں اوہدود وشویسرا نند یہ یہاں جگت کلیار کی کامناہ لیے آئے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر یہ آرام سے بیٹھ کر جھولے پر کیا کر رہے ہیں لیکن ہم کہیں گے کہ بابا اسی پر بیٹھ کر دیوی کو پرسند کرتے ہیں لیکن جس جھولے پر بیٹھ کر بابا دیوی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر کوئی عام انسان بیٹھنے کی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ جس جگہ بابا آسل لگا کر مالا جپ رہے ہیں وہ نکیلی چھوٹے بھالوں سے بھرا پڑا ہے عورت اور بابا کے جھولے کے نیچے آگ جل لہیے سوچ کر ہی آپ کو لگا ہوگا کہ بابا کیا اپنی جان دینے پر آمدہ ہیں لیکن یہ بابا کی ہٹ سادنا کا ایک اہم حصہ ہے اور بابا اسی طرح گیارہ دن تک چھے گھنٹے نکیلی کیلو پر بیٹھ کر لیال کا کام کریں گے باباوں کے تلسم کو سمجھنا اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن جس شدت کے ساتھ بابا اگنی پر سادنا کر رہے ہیں اسے دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں شدھالو جھوٹ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے بابا نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ ہے جگت کا لیال کا تو شدھالو جھوٹنا لازمی ہے پردیش سرکار نے راجے کی آم جنتہ پر مہنگائی کا ایک اور بوش ڈال دیا ہے جی ہاں پردیش سرکار نے چکچا پٹسوئی گیس میں بیٹ بڑھا دیا ہے اور جنتہ کو ہوا بھی نہیں لگنے دی وہی حالات یہا تھے کبیت مندری کو اس فیصلے پر اپنی انبگیتہ ہی جتاتی رہی اسے بیڑم بنا نہیں تو اور کیا کہیں کہ ان سرکار اور پیٹرولیوم کمپنی نے پہلے سے آم جنتہ کی کمر توڑ رکھی تھی وہیہ اب راجے سرکار نے بھی روسوئی گیس میں پانچ پردیشت ویٹ بڑھا کر آم جنتہ کی کمر توڑتی ہے جہاں جو روسوئی گیس سیلنڈر ابھی تک چار سو دس روپے میں مل رہا تھا وہ اب چار سو اکتیس روپے میں ملنے لگا ہے سرکار دوارہ آدھی رات سے ہی سبھی گیس ایجنسیوں کو اس کے نردیش دے دیئے گئے تھے جس کے بعد صبحہ اب آم جنتہ جب گیس لینے پہنچی تو انہیں اکیس روپے مہنگی گیس ملی جسے لے کر وہ ہنگے بکے رہ گئے آپ کو بتا دیں گی ٹیری اکچناؤں کے دوران سرکار نے اسوئی گیس پر ویٹ ختم کر دیا تھا لیکن اب اسے پھر سے بڑھا دیا گیا ہے آم جنتہ نے سرکار کے اس فیصلے پر جمکور ویروت جرد دھتایا ہے وہیں گیس ایجنسیوں کے مالکوں کے نرسار سرکار نے انہیں آدھی رات سے ہی ریٹ بڑھانے کے نردیش دے دیئے تھے وہیں پردیش کی بیت منتری سے جب پوچھا گیا کہ اگر کار کس ادھار پر اس ویٹ کو بڑھایا گیا ہے تو اس کے بارے میں پہلے سے سوچنا کیوں نہیں دی گئی لیکن اندرہ ہردیش نے تو اس بارے میں کوئی جانکاری ہونے سے ہی ساپ انکار کر دیا حالانکہ بعد میں پردیش کے مکہ منتری نے بتایا کہ پردیش کی آرطک اسثیتی کو دیکھتے ہوئے گیس سیلنڈروں پر ویٹ لگایا گیا ہے اس پر بھی ترہ یہ مارا گیا کہ انہیں راجوں میں اپیکشا ریٹ کم ہے اتراکھن میں اتر پردیش میں راج منتری کا درجہ پراب کیسی پانڈے کا ایسٹنگ آپریشن کرنے والے اس پی گونڈا نوین رانا کو آج ہٹا دیا گیا جہاں اس فیصلے کے بعد سرکار کی منشا ساف ہو گئی وہیں اس کے بعد راجنیتک پارٹیوں نے بھی سرکار پر سوال اٹھانا شروع کر دیئے ہیں پشو تسکری کے خلاف سٹنگ آپریشن کرنے والے گونڈا کے اس پی نوین رانا کو ہٹا دیا گیا سٹنگ آپریشن کے بعد پشو تسکر اشتوش پانڈے کو گرفتار کیا گیا تھا اور پورے ماملے میں راجمنطری کا درجہ پر کیسی پانڈے پر انگلیاں اٹھی گننا شوط سنستان کے اپادیا کیسی پانڈے نے تسکر کی سفارش کی تھی جس کی جانچ چل رہی تھی ایسے میں نوین رانا کو ہٹایا جانے پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے جہاں سبھی راجنیتک پارٹیوں نے اس بات پر سافتور پر سماجواتی پارٹی پر سیدھی انگلیاں اٹھائی ہیں کہ وہ اپنے منطری کو بچانے میں کسی بھی حد پر جانے کو تیار ہیں اور ساتھ ہی ایس پی گونڈا کو ہٹایا جانے پر ان کی یہ منشہ بھی ساف دکھ رہی ہے کہ چاہے جو ہو جائے یہ پورا ماملہ ہی تھنڈے بستے میں تب تک رہے گا جب تک ان کو ان کا منطری پیارا ہے اور یہ جانچ ریپورٹ بھی سو دکھاوا ہے اور یہ جانچ اسی لئے کرائی جا رہی ہے تاکہ اس میں یہ بات ساف نکل کر آ سکے کہ کسی پانڈے کا اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے جہاں ایک ایک سرکار کے اس رویے کے بعد پرشاشنے کا دھکاری بھی اس بات پر کچھ بھی بولنے کو نہیں تیار ہیں وہیں سیاسی حلفوں نے بھی اس بات پر سپا سرکار کو گھیرنا شروع کر دیا ہے سرکار میں ایسے لوگ جو اتنے کمبیر آروپ کے دوشی ہو ان کو منطری پر پر رہنے کا ادھکار نہیں ہے اور جب جانچ پوری ہو جائے جانچ سے پہلے جو ہے ان کا ادھکار نہیں ہے کہ منطری پر پر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے جو جانچ پر پر رہے ہیں جو جانچ پوری ہوگی ہے مجھے بشواس ہے کہ اگر اس جانچ کے آروپ میں وہ دوشی پا جائیں گے تو وہ پردے سرکار کے اندر منطری پر نہیں رہے گے جہاں ایسے سٹنگ آپریشن کے بعد سماجوادی پارٹی سرکار کی مشکلیں بڑھتی دکھ رہی تھی وہی آج کے فیصلے کے بعد سپا سرکار نے یہ بات ساف کر دی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے منطری کو بچائے رکھیں گے اتراخنڈ میں سب سے زیادہ تعداد سیمانت اور چھوٹے کاسکاروں کی ہے لیکن بھو سوامیت میں آج پسکتہ اور سسٹم کا عباب ان کسانوں کو کرج ملنے میں سب سے بڑی بادہ بن رہا ہے یہ بات دیہ دون میں آجیت ہوئی اتراخنڈ راجیہ آدھا حربود سنرچنا اور کریڈٹ نامت سیمینار میں سامنے آئی جس کا آئیوجن ناوارڈ یعنی راستری ایک کلسی ایوہم گرامیڈ ویکاس وینک نے کیا تھا سووے کی ویتمنتری ڈاکٹر اندرہ حردیس نے اس وینک کریڈٹ سیمینار کا اتھٹن کیا اس موقع پر ناوارڈ کی اور سے پہلی بار تیار کیا گیا اتراخنڈ اسٹیٹ فوکس پیپر پیس کیا گیا ناوارڈ کے مہا پروندک کا کہنا ہے کہ اتراخنڈ میں بھو سوامیت تو رل پروہ میں سب سے بڑی بادہ بن رہا ہے دراصل جمین کسی اور کے نام ہوتی ہے اور اس کو جوتا کوئی اور ہے جس کے چلتے وینک یہاں کے کاسکاروں کو کرسی سمیت انیرھن دینے میں ہچکتے ہیں جبکہ آنڈر پردیس میں سرکار نے جمین جوتنے والے کسانوں کو سرٹیفیکٹ دے کر لون دلانے کی بیوستہ کی ہے سوبے کی وطمنتری ڈاکٹر اندرہ ہردیس کا کہنا ہے کہ ناوارڈ کی سنسکیوں پر سرکار گمبیتہ سے گور کرے گی آپ کو بتا دیں کہ دیس کے راشترے اوسط کی ترنم میں اتراخن میں بھو جوت کا اکار بہت کم ہے اس لیے موجودہ رکوے میں راجے سرکار کو سسٹم صدار کر کرسی اور کاسکاروں کے سموچھت بکاس کے لیے وقت رہتے سسٹم میں صدار کرنا ہوگا میرٹ کے تھانہ سیویل لائن چھے تر سے چھے دن پور گائب ہوئے ایک بچے کا پولیس ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا پائی بچے کے پریبار والوں نے پولیس پر لابروہی کا آروپ لگایا ہے میرٹ کے تھانہ سیویل لائن چھے تر کی املیان کالولنی سے ایک کپڑا ویاپاری مہرہ جددین کا چار سال کا بیٹا لومان اکتیس جنوری کی شام کو گائب ہو گیا تھا ویاپاری کی مہنے تو گھٹنا کے بعد ہی انہوں نے تھانے میں معاملہ درش کھرا دیا تھا لیکن